اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں سوڈیو کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے ساری بحث ہوگی نفعی اجائن پر ہے کی نہیں ہے اور نماز ہو گئی کے نہیں ہو گئی ترابی آٹھ ہے کے بیس ہے ساری بحث اس پر ہو گئی تو یہ جو تصورات ہیں نیکی کہ پرورٹڈ کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندادہ کرنا چاہاں وہ کیسا ہے جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا اس نے کہا ستون کے بارے دے جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پردگا چھاج کی طرح ہے ہاتھی تو مختلف جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے جمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتباس سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مذاہر کیا ہے مذاہر میں اولین شئے کونسی ہے سالین کونسی ہے سالسن کونسی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنیک ایتھکس کے لیے یہ آیت یوں سمجھ یہ کہ جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے بس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سالین ہے اس سے پہلے چودھوے رکوع میں آئیت تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَنَا مَا تُولُّ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر یہی لَيْسَ الْبِرَانْ تُولُّ مُجُوحَكُمْ قِبَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چھوڑ کر اور مغرب کی طرف پھر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی یہ نیک ہے ورنہ نہیں وَلَكِن مَلْبِرَّا بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑھ ہے بلیاد ہے مَنْ عَوْرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ سب سے پہلے ایمان تاکہ تحصیل نیت ہو جائے یہ جو ایمان اللہ اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عجر کا طالب ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی عجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی صداگری کرے دکانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لئے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے رضا کے کوئی اور شہر مقصود نہ ہو وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور ایمان لائی فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لائی دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بن رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل مسوہ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کم ملے ایک عصوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہوں تمام چیزیں اور وہ ہمارے لئے عصوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لئے ہم انہیں میار سمجھیں گے جو شید جتنی ان کی صیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بلکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کاملہ کی پیروی کرے وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ وَالْا عَلَىٰ وَالْمَسَاكِنَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَنَسَبِيينَ اور دیا اس نے مال یا دیو و مال اس کی محبت کے على الرغم على حبہ یہ اللہ کی طرف نہیں ہے على حب المال على الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے وَالْقِرْبَأَ کرعبتداروں پر وَالْيَتَامَا يَتیموں پر وَالْمَسَاكِينَ مُحتاجوں پر وابن السبیل مسافر پر وصاحلین اور مانگنے والوں پر وفر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑا لیے گویا کہ نیکی کے بظہر میں اولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تخیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں وال موجود ہوں وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لَن تَنَعْلُ بِلْرَحَتَّةٌ فِي أُمِن مَا تَحِبُّونَ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکتا گئی کپڑے میں جو موسیدہ ہو گئے وہ جی لیے ہاتم تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں جو شہ پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ زَكَاةٌ دیکھئی ہے نماز اور زکاة اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی نماز اور زکاة اور یہاں زکاة کو علیدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور پر حوالہ دیا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْ مِنْ سِوَا الزَّكَاةَ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے بس ہم نے زکاة مکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بےوقفی ہے مال میں حق ہے زکاة کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکاة کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِ الْوِقَامِ وَآتَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تروت عالی رکھنے کے لیے نماز ہے عَقِمِ السَّلَاةَ عَلَىٰ ذِكْرِي اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا مو تو کھلے کورک تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کورک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکاة ہے تو کورک کیوں مانند ڈائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نہیں لے گا جو زکاة میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا وَالْمُغْفُولَ بِعَحْدِهِ مِذَا عَاحَدُو اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے میرے جیزے سوشل کانٹریکٹ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائز ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں پھر جو بھی ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے تو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر ممنی ہیں تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو اہد کر دیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو سارے سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی وَالْمُفُولَ بِأَحْجِهِمِ ذَا عَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَحْئِنَ الْبَعْصِ اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقعہ میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے قدبت کے بکشیوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی ہے یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی ہے جو نیکی اللہ چاہتا ہے کہ اب باطل کا سرکو چلنے کے لئے میدان میں آو اور جب باطل کا سرکو چلنے کے لئے میدان میں آو گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی صحابہ اکرام کو بھی جانے دینی پڑی ہیں سیکڑوں صحابہ نے جامش آہدت موش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمن بونم جس کو کہتے ہیں ایتکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کونسی ہے وہ سمن بونم جو ہے اسلام کا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيلَ الْبَعْسِ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْطَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی ہے تقوی اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھیج دیا گیا کیریکٹر کا جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں اللہم نب نجعلنا منہم اللہم نب نجعلنا منہم اب اس کے بعد کچھ کو ہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث دیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت العیات اور آیت البر اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا قتلہ قتیل کی جماع بھی ہے اور مقتول سے یہ مصنع بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہدنگاری صحیح نہیں ہے انسانی تبدل کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانہ عام ہو جائے تبدل کی جڑ کٹ جائے تو قساس تم پر واجب ہے یا ایوہ الذین آمنوا قتم علیکم القساس فی القتلہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا آزاد میں قتل کیا ہے تو داہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ میرے دو غلام لینو نہیں والعبد بالعبد اور عبد کی جگہ عبدی ہوگا جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا والانسا بالانسا اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے بہت سے میار بھی مختلف تھے اگر عوصی خیلہ جی کو قتل کر دے تو ایک تہائی خوبہا تین گناہ خوبہا اور خیلہ جی عوصی کو قتل کرے اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غنام میں فرق تھا لیکن ہماری شریعت میں اگر تھی یہ طویر بڑا مصنون ہے اور اس میں کافی فتحہ کے اقوال ہیں مختلف لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں قفو ہیں برابر ہیں لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں فَمَنْ عُفِعَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَئِنْ فَاِتْتْبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَعْدَاعُنِ الْاِلَيْهِ بِعْسَانِ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شیئ اس کے بھائی کی جانب سے یعنی جو مقتول ہے اس کے مرسا اگر کہتے ہیں صاحب ہم اس کی جانبخشنے کو تیار ہیں چاہے وہ خوبہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں تو جو بھی کچھ خوبہا تے ہوا ہو اَدَاعُنِ الْاِيْهِ بِعْسَانِ فَاِتْتْبَاعُن بِالْمَعْرُوفِ تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور اَدَاعِ کی جائے خوبصورتی کے ساتھ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهِ یہ تمہارے رب کی طرح سے تخفیف ہے آسانی کی ہے اور رحمت ہے اور اس کی رحمت ہونا بہت ماضح ہے اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کے سلطرہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا لو بھئی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا چاہو احسان کرنا چاہو مخشنا چاہو ویسی مخشنوں چاہو تو خوبہان ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ چاہتا ہے مرتا نہیں اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرح سے قانون جو ہے اسلام میں قتل کا اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی آج کل ہمارے ہاں غلطی ہے مدعی ریاست بن جاتی ہے یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتول کے وہ رساہ ہیں اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرتا ہے قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے وہ رساہ کو ہے کوئی صدر نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں ہے وہ نشانہ شکریہ شک موجود ہے فَمَلَيْكَنَا بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو اس کے بعد بھی حد سے تجابس کرے گا تو اس کے لئے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعْلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقْتَقُونَ اور اے خوشمندو قِسَاس میں زندگی ہے تمہارے لئے ایک رہبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے اسلام نے کہتا ہے اِن تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پہر بھی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلطنہ بند ہو وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعْلِ الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکنے اب قوتبہ علیکم دوبارہ آگیا یہ قوتبہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے جہاں بھی کوئی شہ فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ قوتبہ ہیں اس لیے شریعت کے لیے قرآن مدید میں جو لفظ ہے الکتاب الکتاب اس معنی میں ہے کہ اس میں شریعت خداوندی پوری کی پوری موجود ہے قوتبہ تم پر واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وسیعت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا وہاں ہوتا ہے یہ کہا جو آج بھی ہندووں میں ہوتا ہے جو بر گیا اس کی ساری جائدات کا مالک جو ہے بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے بھی نہیں نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں تو سارا کا سارا اگمال جو ہڑک کر جاتے تھے کسی کو کچھ نہیں یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نسا میں جب پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نسا کے دوسرے رکوع میں آئے گا البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے اور وہ جز یہ ہے کہ برنے والا اقتہائی اپنے مال کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے اقتہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لیے وسیعت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتین کو بیوہ کو یتین خانے کو ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیظ ہوگی لازم تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حقاً علم التقین یہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والوں پر حق ہے ماجب ہے کہ وہ وسیعت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فلاہ رشتہ دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی ورسہیں لے جائے فَمَنْ بَدْدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى النَّذِيرَ يُبَدِّلُونَهُ تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بری ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وبال اس کا بوئی ہونی پر آئے گا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمُ يَقِنَ اللَّهَ سَبْكُسْ سُننے والا اور جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِمْ جَنَفًا اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانبداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی رائے یہ ہوئی او اسمن یا گناہ اس نے کمایا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَرَبُنْكَ مَا بَيْنْ صُلَحَ کَرَا دِی وہ رسحہ کو جمع کیا کہ بھائی وراست تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کرنی جائے ان کے اتفاق سے فَلَا اسمَعَ لَيْهِ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِينًا اللَّهَ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اب لڑی آگئی دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تہاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواز تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لئے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں لکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارتگری اور اس کے لئے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ جو ان کی فدا اور ان کے ماحول کے لئے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لئے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کر دے گی عادت نہیں نازم جانور ہے وہ پیاسہ تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوں کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے موں کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جہلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے محقے پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوار ہے جو بارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے بدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائی کو فرعونیوں سے تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدان مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو وہی یہ خفی کے دریئے سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سخت گرم بھی ہو سکتے اب اگر تیس کے تیس روزے ہیں کہ مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جلائی کے تو جان نکل جاتے ہیں بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصوم سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلے بھی روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں حضر اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا عدیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر اس پر میں پہنچا ہوں میں بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تمہیں اکثر مفسرین میں یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ رہے کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتباد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایامی بیز ایامی بیز کے روزے حضور میں بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلن لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مجھنبیل رکوع اور یہ ایک عدید مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نمازِ صوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کی احکام سب کے سب اس میں آگئے اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام و کما کتب آلنذین من قبلکم لان لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے وہوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودہ گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ جبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع قلت کہلاتی ہے مادودہ بڑے سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودہ جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوْ عَلَىٰ سَفْرِنْ یا سَفْرْ پَرْوْ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَىٰ الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفصیل میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے متعلق کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت علد تائین نہیں تھی بلکہ علد تخییر تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا چونکہ اس حقات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَن تَتَوَا خَيْرَا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهِ اور جو اپنی جیسے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاِن تَسُونُوا اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکم اِن كُن تُم تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے یہ دو آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شاید مغالط میں یہ کہا بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے خود کیا ہے ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روضے جو یا کہ یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیئے تھے ان آیات نے اس کی توصیر کر دی اب آ رہی ہے دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہے حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی یہ چھے آیتیں شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن مینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ مُشَهِدَ مِنْكُمْ اَشْشَارَا تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُنْحُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھے اب وہ وجوب علیت تخییر ختم ہو گیا اب وجوب علیت تعییم اب یہ لازم ہے یہ رکھنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں يُرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے وہ پر سختیات جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے حالانکہ یہاں اجازت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نے ڈھال ہو کر گر گئے جن لوگ کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضِ رمضاء اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلِيْتُقْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ صدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے کرو اللہ کی اس پر کے جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور کہ تم شکر کر سکو اس نعمتِ عزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کم دور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درکھ کم دور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نفیہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ آپ بندے کے درمیان کوئی فصل گئی ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام غوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس مجھ سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کرنی ہے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی مندل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں ہائی رہے پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چینے موجود ہیں اور اذا دار ہوں جہاں مجھے پکارے جب پکارے دیر اندن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تمہیں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آو گے میں بھاگ کر آوں گا تم بارس بر آو گے میں ہاتھ بر آوں گا لیکن تم رخ بڑھ لیں گے ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم جو رجوع کر لیں گے تم طوبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف وہ تمہجے کر لیں گے لیکن ہر چیز اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا خلوط نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھ تو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت تحبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ تحبہ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روزے میں شامل تھی تو تعلق زنو شعبی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری میں ہی کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روزہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق زنو شعبی ہے کھانا پینا بھی ہے جو تابندیہ روزے کی ہے وہ سمٹ گئی لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب اس کو ان کو اکمنات دلائے جا رہا ہے کہ نہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شہر میں کوئی پردہ نہیں ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے نئے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت میں ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے جو گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہوئی کہ نہیں اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بگی یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ وَرْبَخْشْ لِيَا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو فَلَا نَبَاشَرُوْهُنَّ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشیں ہیں وہ قائم کرو وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنو إلَيْهَا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک نوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے ہیں اس لیے کہ قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور آساب پر دباؤ ہوتا ہے کہ شاید اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہوتا ہے تمہارے لیے سفید دھاری فضر کی سیاہ دھاری سے یعنی پو پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمائے ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پو پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو اشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فَإِنَّ فِسْ سَحُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِ بْمُسْسِيَا مَحِلَ اللَّهِلِ پھر رات تک وزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیعہ اس سے در آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غائط ہے لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائد نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف ہوئے ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ براتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیم اتے سیف بسٹنس درہ دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کروز نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی رمش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئے تاگری تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیئے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا لکمس ٹیسٹ اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی جائے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنَوَالِ النَّاسِ بِالِسْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُون اور تمہا اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطقی یہ لسٹ مر تہستے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں یہ مہران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگئے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہ عروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب الانہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِلْبَاقِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی آپ سے پوچھ رہی ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے بارے میں قُلْ هِيَا مَوَاقِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَجْ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کلینڈر ہے اور حج کے لئے اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کلینڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کوئی دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تعیم کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہیں حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جاتا ہے حج تو وہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لئے قتال لازم تھا اس قتال کے لئے سبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کے حکام فوراً حج اور قتال کے حکام اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یہاں میں جاہلیت میں بھی اس کے مناسق کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھی کچھ ترمیمیں انہوں نے کر بھی تھی یہ حج تو تھا انہوں کا وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکیہ سے نکل گئے احرام باندھ کر اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے گزیں گے پینچے سے کئی اوپر سے پاندھ کر دیوار آئیں گے اور اسے سمجھتے تھے بہت تقویٰ ہے فرمائیے کوئی نیکی کی بات نہیں یہ سرے سے نیکی نہیں ولہ احسر بر رو یہ ہرگر نیکی نہیں ہے انتات البیوت اب اندھو رہا کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھوارے سے اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے آیت البر کے آخیر میں لفتا گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آگے دیر میں تعدہ کر دیا باطن بیوتہ بن ابوابہ گھروں میں داخل ہو ان کے تروازوں سے وَاتَّقُلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لیجئے قتال آگیا اب یہ تیسری کڑی آگئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوتھی کڑی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُ سَقِّسْتُبُوْهُمْ انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ وَاخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوْكُمْ اور نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے مکی سے محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی کافی آئے تنگ کر دی گئی تھی تب ہی تو آپ نے حیرت کی نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل وَالْخُونَ ایزی جو ہے تو بری بات ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خداِ واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو یہ سارے حالات فتنہ ہیں تو قتل اور خوریزی اتنی بری شہنیت اتنی فتنہ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ إِنَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي ہاں مسجد حرام اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ یا تک کہ وہ ست تم سے قتال کریں اس میں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو انہیں قَذَالِكَ جِزَاؤُ الْقَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا فَإِنْ انتہو پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے بگر ظالموں پر الشہر الحرام و بشہر الحرام شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام یعنی اگر انہوں نے اشرِ حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ مان کے کھڑے رہے ہیں کیونکہ تو اشرِ حرم ہیں ایک ہے حرم زمین ایک ہے اشرِ حرم چار مہینے تین حج کے لئے ان کے ہاں تھے اور ایک عمرے کے لئے یہ چار مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ تیہ تھا کوئی خونے زی کوئی جنگ نہیں ہوگی اپنے باق پہ قاتل کو بھی پا لیں گے تو اس میں قطر نہیں کریں گے تو ایک مقام ہے حرم اس میں جنگ حرام اور ایک وہ مہینے ہے ان میں جنگ حرام لیکن اگر کفر اقدام کریں تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاہ باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے نہیں پھر جوابی کا روای میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا مبال بھی اُل پر ہوگا اگر وہ بعد نہ آجائے تو اللہ غفور الرحیم ہے وَقَاتِلُونَ بہت اہمائت رہ گئی حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اب جب یہ جنگ کا برحالہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا بارہ تیرہ برس تک تمہیں حکم تھا کفو اے دیہ کو مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اب یہ نیا دور آ گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب جب تمہاری تلواری نیام سے باہر آ گئی ہیں اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بلکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے پوری زندگی میں اس کے احکام کا کی تنفیذ ہو رہی ہے یہ آج دوبارہ آئے گی اور زیادہ دکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمَتْا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِللَّهُ دین کل کا کل جز نہیں دین کی بالا دستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور اجتماعی کے بھی سابق پہلو پولیٹیکل سوشل ایکنومک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو اَقَاتِلُهُمَتْا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهُ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائے سلح چاہے وہ ٹھیک ہے پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں اَشَّارُ الْحَرَامُ بِشَّارِ الْحَرَامُ غروت مالا مہینہ بدلہ ہے غروت مالے مہینے کا والحرومات و قصاص اور حرومات کے اندر بھی بدلہ ہے فَمَنِ اَتَلَى عَلَيْكُمْ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا اَتَلَى عَلَيْكُمْ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دست درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارنوائی کرو اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَال مُتَّقِيرُ اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے یعنی اللہ کی تائی دوسرت اس کی مدد آئے گی اہلِ تقویٰ کے اب دیکھئے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے قتال کے ذرا زیادہ بڑی کڑی آگئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آرہی ہے قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساد و سامان نہ ہو رسد کا اتمام نہ ہو ہتیار نہ ہو سواریاں نہ ہو کیسے ہوگی جنگ وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ خرج کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکتوں یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے وہ پیسہ چاہتا ہے جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اتیر کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیشے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا یہ انفاق ہے جہاد بِالْمَال وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ لَتْتَحْلُقَ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کی روش اختیار کرو دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے ہی کوئش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو کوئی اور شئے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے دین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو اگر یہ جستجو دین دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے فَسْتَبِقُوا خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوئش کرو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكُمِ الَّتَّحْلُكَ وَاحْسِنُوا اور احسان کی روش اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقِنًا اللَّهَ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجہ ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو وَنَحْنُ لَهُ قُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ تین درجہ دوسرے ہیں اسلام ایمان احسان اَخْبِرْنِي عَنِي الْإِسْلَامِ اَخْبِرْنِي عَنِي الْإِمَادِ اَخْبِرْنِي عَنِي الْإِحْسَانِ احسان کیا ہے اَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ عبادت ہے جہاد ہے قتال ہے ایسی کیفیت میں ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستازر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے وہ احسن ہو عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداد میں نہیں کیا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے جو عمرے کے لئے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میر بار نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواح بھی ہوگا وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیے جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کبھی نہ رہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روخ دیا جائے جیسے کہ سن چھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مجھنے کینے مکہ آڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے اگر تمہارا گھیراہ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَادِش یہ دمِ احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ان طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْحَدْيُ مَحِلَّةُ اور اپنے سر اس وقت تک نہ مولو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جبیت الماغ جہاں پر جا کر زمہ ہونا وہاں پہنچ نہ جائے جانور تو آپ نے بھائی دیئے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لیکن یہ دادا کرلو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا حدیم بالغ القعبہ وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بالکارٹ میں ضروری ہو جائے تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے قابے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بالکارٹ میں پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے بھی وہ سیام بھی ہے روضہ روضہ تین دن کے او صدقت اور نسک یا پھر یہ ہے کہ کہ قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دم جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَابِنْ عُمَرَةِ لِلْحَجِ فَمَسْتَعِسْرَ بِلْحَجِ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِلْحَج تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسر سے پہلے عرب میں رواد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حراب تھا یہ توہین تھی کعبے کی حج کے لیے تین مہینے شموال زی قادہ زی الحج اور نجم کا مہینہ ان کی ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیہ کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص کا چوبیس ملت کو پھیلنا تھا بہت نویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں زلحج کو تو پھر احرام باد وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تبت تو ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بادا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرہ کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جمع ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں لیکن امام شاید سے کے نزدیک نہیں ہے یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شئے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے وَمَنْ لَمْ يَجِدْ اَوْاگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیعہ پیش کرنے کو فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجْ تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے ساتھویں آٹھویں اور دنی زلحج کو روزہ رکھے اے ایامِ حج میں دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم الناحر ہے وَسَبَعْتِ نِزَارَ جَاتُمْ اور ساتھ روزے رکھو جبکہ تم واپس ترے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روزے رکھو تلکہ شرقن کاملہ یہ دس روزے ہوں گے مکمل ذَالِقَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظْرِ الْمَسْتِدِ الْحَرَامِ لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جبا کرنے کی شکل جائے یہ رعایت ہے کم کے لیے ذَالِقَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس کے اہل و عیال مسجدِ حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی مَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو و عالمون و جان لو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی صدا دینے میں بھی بہت سخت ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم